مجھے ایک چیز کی بڑی حیرانی ہوئی کہا یہ کہ 2019 تک کشکول کو توڑ دیں گے اب یہ کشکول توڑنے کی بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اس ٹائم پر بھی ہوئی تھی جس ٹائم پر وہ کرز اتاروں ملک سواروں والی سکیم آئی تھی جس ٹائم پر خواتین نے اپنے زیور بیچ کر یا زیور دے کر کرز اتارنے کی بات کی تھی تو اب 2019 میں کونسی ایسی نئی جادو گری ہوگی جس کی وجہ سے کشکول توڑ دیا جائے گا جو کہ گئی سالوں سے ہمارے ہاتھ کے اندرے ایک توڑ کر دوسرا تھما دیا جاتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں پھر اس طرف آؤں گی کشکول توڑنے والی بات کی طرف جی ٹوینٹی کے اندر شامل ہونے والی بات کی طرف یعنی لازٹ بہت لازٹ ٹائم جب ہمارے یہاں جی ڈی پی کا بتایا گیا تھا کہ بہت بڑ گئی ہے تو اس ٹائم پر بھی بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ کہنا تھا یہ صرف فگر فجنگ ہے یہ ایکچولی اتنی جی ڈی بھی ہماری نہیں ہوئی تو کیا اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کل ایکنومک سرویس آمنے آیا اس کے اندر بہت ساری فگر فجنگ بھی ہوگی ہو چکی ہے ہو کی کیا اس میں جو انہوں نے جس سے دیں ہیں چیزیں اس میں ایک تو جی ٹوینٹی کی میں بات کر دوں مجھے بڑی حیرت ہوئی سن کے میری دلی خواہش ہے کہ ہم جی ٹوینٹی گیا جی ایٹ کا حصہ بنے لیکن جی ٹوینٹی میں بیس ملک ہے جی ٹوینٹی اس لیے اس کو کھا جاتا ہے تو کون سا ملک نکلے گا جس کی جگہ بھی ہم جائیں گے یا تو ڈراؤپ ہو یا پھر جی ٹوینٹی ون بنانا پڑے گا ہمیں پاکستان کو اس میں شامل کرنے کے لیے تو خیر یہ ایک بہت کہہ لے کہ سبز باغ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے قوم کو اور یہ ہی ہوتا ہے بنائی طور پر اس پر جو جو شرعہ نمو بتا رہے ہیں دیکھیں اگری کلچر سیکٹر انڈسٹریل سیکٹر سروسس سیکٹر آپ کے مین بڑے سیکٹر سروسس جس میں سب سے بڑا ہے ان تینوں کی پرفارمنس اگر آپ کی بہتر ہوتی ہے ایکسپینشن ہوتی ہے آپ کی پھر جو جس کو معاشی ایکسپینشن کہتے ہیں ایکنومک ایکسپینشن پھر آپ کی شرعہ نمو اس قسم کی آتی ہے جو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر جو کہا گیا اسپیشلی دوہزار اندس تک کشکول توڑ دیں گے یہ کچھ دعوے سچے نظر آ رہے ہیں کوئی دعوے پورے ہوئے حکومت کے یا نہیں امیلکہ پہلی بات تو یہ ایکنومی سرویہ پاکستان جو کرا ہمارے سال سے متعلق جاری کیا گیا اس میں زراعت اور سرویسز کے علاوہ جتنے شبے تھے اس کے تمام میں جو ترقی کا حدف تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کر سکے لیکن ساکڈار صاحب گزشتہ روز اس بات پر بہت خائف تھے کہ میڈیا پاکستانی میڈیا اس کو کچھ اس طرح سے پورٹریے کر رہا ہے جس کے اوپر عالمی داروں کو بھی تشویش ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ چند روز کولو بیرون ملک تھے اور وہاں پر تمام لوگ ان کی وزارت کے اور ان کی حکومت کے کی ایک اقدامات کو سرا رہے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ کے ہاں آپ کا میڈیا کچھ غلط رپورٹ کر رہا ہے تو وہاں پر ان سے سوال جواب بھی ہوئے کہ آپ اپنے ایکنومک سویر بھی بتا رہا ہے کہ دو شعبوں کے علاوہ ہم کسی جگہ کے اوپر شرعہ نمو کا وہ حدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ آپ نے خود مقرر کیا تھا اس کے علاوہ جو اوورال انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالی سال کے لیے ہم نے بہت سے اچھے اقدامات کر لی ہیں روہ مالی سال کے اندر شرعہ نمو ہماری پانچ اشاری دو آٹھ فیصد رہی کچھ اچھے انیشیٹیز ہم نے لیے آئندہ سال مزید صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے تین چار چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کی اپنے اس بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے اس کی وجہ سے اب تک پاکستان کو ایک سو تئیس ارورپے کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے اور انہوں نے ذکر کیا خصوصی طور کے پر سابق صدر پرویز مشرف کا انہوں نے کہا کہ وہ اس کے ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے معاشیت اور عوام اس کی قیمت آج تک بھگت رہے ہیں جہاں تک آئی ایم ایف کی بات یہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے جی چھٹکارہ حاصل کر لیں گے کس طرح سے کریں گے چھٹکارہ حاصل جو انہوں نے آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو جس طرح سے جس طرح خاجہ آصف صاحب نے وہ گردشی کردوں کے حوالے سے چار سو بیس کو اٹھانوے پہ لے آئے تھے اسی طرح انہوں نے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کو پینسٹ بلین ڈالر سے چالیس میں لے آئے ہیں اس میں سے وہ نکال دیا جی سٹیٹ بینک میں جو پیسے پڑے ہیں اس طرح اس کو مائنس کر دے تو اس طرح ہو جاتے ہیں سکسی فائیب ڈالر ہے یہ elephant in the room جس طرح ہوتا ہے نا یہ ہے آپ کیوں اس سے مکر سکتے ہیں پر پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں سولہ سو نوے جو بتا رہے ہیں وہ تقریبا 18 کروڑ پاپولیشن کے اوپر جو 18 کروڑ کی پاپولیشن کو بتا رہے ہیں ابھی جو اسٹی میٹڈ ہے وہ بائیس کے راؤنڈ ہے یا شاید بائیس سے بھی کچھ اوپر چلی جائے وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ چودہ سو نوے پہ آ جاتی ہے پہ اس دو سو ڈالر نیچے آ جاتی ہے چودہ سو نوے کا مطلب ہے بھٹی صاحب کے تقریباً ڈیڑھ لاک کر لے سالانہ سالانہ کا مطلب پر منت کتنا ہو گیا جی بارہ ہزار بارہ ہزار میں مجھے گھر چلا کے دکھائیں گے حالانکہ minimum wage جو ہے چودہ ہزار روپے ہے یہ ابھی ابھی فی الحالہ بجٹ میں بڑھ دیکھیں اور اس میں بھی اس میں بھی وہ equal distribution of money کا جو ہم بات کرتے ہیں جو ہوتی ہے ایک جسٹ جو انصاف پر مبنی معاشرے ہوتے ہیں یہ equal distribution نہیں ہے ایک کلاس ہے جو لاکھوں ملینز میں سیلریز دے رہی ہے ایک کلاس ہے جو ہزاروں میں آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار کی لے رہی ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور وہ جو کم سیلری والی کلاس ہے وہ بہت بڑی ہے اس لیے پر کیپٹا انکم کا جس طرح عویلہ کر رہے ہیں اتنا کو بڑا اس کا امپیکٹ نہیں آنے لگا دنیا کا ایک اصول ہے معاشر کا کہ اگر آپ کی جو آپ کی جی ڈی پی گروت اگر چھے فیصد سے کم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بیروزگاری کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ابھی تک ہم 5.28 پہ ہیں گورنمنٹ بہت خوش ہو رہی ہے لیکن وہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ ہمارے مسلسل بیروزگار بیروزگار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے چلی اگلے سال کی بات کی ہے کہ کلیم تو وہ کر رہے ہیں کہ کافی نوکرییاں جنلیٹ ہوئی ہیں اتنا ضرور ہے کہ ٹیکس حصول کریں گے تو پھر ملک کا پائیا چلے گا اور ٹیکس حصول کرنے کے لئے نئے نئے ٹیکس تو لگایا جاتے ہیں لیکن ٹیکس کا پھر بھی شورٹ فال ہوتا ہے جو فی آر نے اپنی لیمٹ سیک کی ہوتی ہے وہ لیمٹ پوری نہیں ہو پاتی